جانیز بچ مرسا جڑ رہے ہیں منافع کا فنڈا فٹا ورسے ان سے بھی سمجھ لیتے ہیں ایک فنڈمنٹل کال وہ آپ کو دیں گے ہمانگ سر بہت بہت شکریہ پہلے تو آج سمجھ دینے کے لیے نوراترو کے آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے اور تھوڑا معافی بھی چاہتا ہوں اپ کو ویٹ کرنا پڑا ڈسکے تھوڑی معافی سر ہمانگ سر جرہاپنے شیرز باتا دیجئے پیس میرا پہلا جو سٹاوپک ہے وہ ہے ریڈ گین current price is about 627 target price 700 upside potential about 12% یہ کمپنی ایسے ایس ساز سلویشنز پروائید کرتی ہے جاو میں اور ہس پیل ریلیٹی سیگمنٹ کے اندر اور because یہ دوڑوں جو categories ہیں وہاں پہ بہت کافی اچھی آ رہی ہے تو company کے جو financial performance سے کافی بہتر ہے last two or three quarters میں دوسرا ابھی company نے ایک acquisition کیا تھا Elara کا اس کا بھی company کو ایک اچھا سا benefit دیکھنے کو مل رہا ہے اور تھوڑا سا product expand کرنے کے mood میں ہے company تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کے جو niche small camp IT companies ہیں وہاں پہ کافی اچھا ایک traction رہے گا اور rotation wise بھی جب large IT companies کی جو growth تھوڑی سی subdued ہے تو partner money flow جو ہے وہ divert ہو سکتے ہیں تو rate gain جو ہے وہ ہمارا پہلا پکڑے travel ساس والی company ہمارک سر good morning دوسرا شیئر کونسا ہوگا آپ کی اور سے on cargo logistics جو کی ایک pure play ہے international trade اور domestic logistics کے اندر اور ICL segment میں company اپنا position کافی strong کر رہی ہے اور freight rates ہمارا یہ view ہے کہ globally کہیں پہ bottom out ہو چکے ہیں اور یہاں سے ایک اچھا سا revival دیکھنے کو ملے گا اور یہ company کا 89% of the EBITDA جو ہے وہ international logistics یا movement سے آتا ہے اور دو light parcel بھی کمپنی نے ابھی recently acquired کی ہے بھوڑاو میں وہاں پہ کمپنی ایک logistics hub بنانے جا رہی ہے which is both be a rail link private freight domino تو یہ segment کے اندر بہت ہی unique play ہے کافی اچھا کر رہی ہے company تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اندر نیویش کرنا چاہیے اور upside potential جو ہے اس کا لگبک 17% رہے گا price target is about 320 ٹھیک ہے ایمانگ صاحب بہت شکریہ آج آپ کا سمیہ دینے کے لیے اور یہ دو بہترین شیئر ہمارے درستوں کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے